حضرت شیخ صادی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا میری ماں نے مجھے ایک سونے کی اگونٹھی دی سونے کی اگونٹھی دی میں نے پہنی بچہ تھا مجھے علم نہیں تھا شعور بالگ نہیں تھا میں وہ اگونٹھی پہن کے گھر سے نکلا اور گھر سے تھوڑا دور جا کر گلی کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ گیا جب میں بیٹھا تو ایک شخص میرے پاس سے گزرا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہاتھ میں سونے کی اگونٹھی ہے اس نے ایک چکر لگایا پھر واپس آیا پھر دوسرا چکر لگایا پھر واپس آیا بار بار وہ میری اگونٹھی کی طرف دیکھ رہا ہے پھر تھوڑی دیر غائب ہو گیا اور پھر واپس آیا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا حضرت شیخ سادھی فرما رہے ہیں میرے پاس آ کر بیٹھ گیا جب وہ پاس بیٹھا نا تو مجھے کہنے لگا بیٹا یہ دیکھو کیا ہے میں نے پوچھا کیا ہے کہنے لگا کہ اس کو چکھو یہ گھڑ ہے گھڑ میٹھا اس کو چکھو آپ پاتے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ گھڑ کی ڈلی لی اور اسے چکھا جب چکھا رہا تو وہ پوچھنے لگا مجھ سے وہ دھوکہ دینے والا وہ فراد کرنے والا وہ ڈکے کیا محسوس کیا تو نے آپ مان لگے بڑا میٹھا ہے بڑا ذائقہ ہے اس کا بڑا ذائقہ ہے اس کا بڑا میٹھا اس نے کہا اچھا پھر چکھو پھر چکھا آپ بھی میٹھا ہے ہاں میٹھا ہے ذائقہ ہے ہاں ذائقہ ہے تو پھر اس نے کہا اچھا یہ جو تم نے اگونٹی پہنی ہوئی ہے نا اس کو چکھو آپ ماتے میں نے اگونٹی کو چکھا تو کوئی ذائقہ نہیں کوئی ذائقہ نہیں ہے اس نے کہا دیکھ جو میں چیز تجھے دے رہا ہوں اس کے اندر ذائقہ ہے اور جو تیرے پاس ہے وہ بے ذائقہ ہے ایسا کر بے ذائقہ چیز مجھے دے دے اور ذائقہ دار تو لے لے ذائقہ دار تو لے لے آپ مطلب میں بچہ تھا مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ذائقہ دار چیز مجھے دے دو اور یہ بے ذائقہ بے شکیمتی ہے لیکن تم لے لو وہ کیا اس نے کیا کہ وہ اگونٹھی لے کر چلتا بنا اور حضرت شیخ ساتھی فرماتے ہیں میں وہ گوڑ کی ڈلی کو چکھتا چکھتا کھاتا کھاتا جب گھر پہنچا تو میرے ہاتھ میں نہ گوڑ تھا نہ وہ سونے کی اگونٹھی تھی نہ وہ سونے کی اگونٹھی تھی بس یہ دنیا دار یہ ڈاکو یہ راہزن یہی کرتے ہیں کبھی تجھے شراب کا رشا دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں کبھی زنا کا ٹیسٹ دیتے ہیں کبھی کوئی بات کر کے کبھی کوئی بات کر کے تجھے یہ ٹیسٹ دیتے ہیں اور جب تو چلتا چلتا یہ دنیا کے ٹیسٹ لیتا لیتا اس دنیا سے آگے جائے گا اس وقت نہ تیرے پاس ایمان کی اگونٹھی ہوگی اور نہ ہی دنیا کو کوئی ٹیسٹ ہوگا اور تو غالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا انسان تو اس دنیا سے دھوکہ نہ کہا ان دنیا کے لوگوں سے دھوکہ نہ کہا یہ تجھے فراد کرتے ہیں تو اس سے فراد کرتے ہیں تجھے دھوکہ دیتے ہیں ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں نہ وہ گھڑ کی ڈلی ہوگی اور نہ ہی وہ سونے کے ایمان کی اگونٹھی ہوگی اور تو غالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تجھے چاہیے کہ کسی مرد وحید کے پاس بیٹ کسی ایمان والے کے پاس بیٹ وہ تجھے بتائے کہ گھڑ کی قیمت کیا ہے اور سونے کی اگونٹھی کی قیمت کیا ہے جو تجھے بتاتا ہے کہ سونے کی اگونٹھی کی قیمت کیا ہے وہ جہوری ہے وہ تیرا راہبر ہے وہ تیرا مخلص ہے وہ تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو تجھ سے ایمان کو چھینتا ہے وہ تیرا دوست نہیں وہ تیرا دشمن ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو تیرے ایمان کو چھینیں یہ منع کیا گیا ہے وہ تیرا ایمان چھین لیں گے نہ تیرے پاس دنیا کا کچھین رہے گی اور نہ ہی ایمان کی کچھین رہے گی تو انسان کو چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا درجہ ان کا مقام کیا ہے ان کا مقام جدا ہے ان کا معاملہ جدا ہے جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو چکھا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ دنیا کے نشوں میں مد نہیں ہوتے وہ دنیا کے نشوں کے اندر اپنی عمر کو ضائع نہیں کرتے وہ ہر وقت ایمان کے نشے میں رہتے ہیں ایمان کی حلاوت میں رہتے ہیں وہ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان فروغت نہیں کرتے آج ہم نام کے مسلمان ہیں نام کے مومن ہیں چند ٹکوں کی خاطر چند یہ جو بم بلاسٹنگ کر رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان فروغت کر رہے ہیں اور پھر ہمارے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمانوں کو فروغت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو تقلیق دے رہے ہیں مسلمانوں کے مفادوں کو کفر کے آگے بیچا جا رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو کفر کے آگے بیچا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں چند ٹکے لیے جا رہے ہیں جو کہ ان کا نصیبہ اور مقدر نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کریں ان کو عمر میں رکھیں اور مسلمان جب ایمان کا مدہ چکھ لیتا ہے ایک بات ارز کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں اس بات کو حضرت امام زہبی نے سیر علام النبلہ میں اسد الغابہ میں اسکلانی نے اسابہ میں ابن عساکر نے تاریخ دمشق میر کے اندر اور دوسرے موردخین اور محدثین اس واقعہ کو نکل کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دورِ گرامی ہے اور مسلمانوں کا ایک لشکر روم کے مقابلے میں جاتا ہے تو روم کے فوجیوں میں روم کے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر کے سبائیوں کو گرفتار کر لیا قید کر لیا ان میں حضرت عبداللہ بن حضافہ الصحمی وہ بھی موجود ہیں اور سات اسی مسلمان وہ بھی وہاں قید ہیں تو روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حضافہ الصحمی کو اپنے پاس بلایا جو ایمان کا مزہ چک لیتے ہیں پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں دیتے ایمان نہیں دیتے وہ اس بادشاہ نے رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو بلایا بلا کر کہنے لگا حضافہ تو میرا دین قبول کر لے میرا مذہب قبول کر لے عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں اور آدھی سلطنہ دیتا ہوں آدھی سلطنہ دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں تو مسلمان مسلمان چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ کر تُو عیسائی ہو جا میرا دین قبول کر لے عبداللہ بن حضافہ سامی کہنے لگے کہ تُو اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے آدھی سلطنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے جنہوں نے حسن محمد کو دیکھ لیا ہے وہ تیری بیٹی کی طرف کیا دیکھیں گے جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے بھلا وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں لے جا اپنی دولت کو لے جا اپنی بیٹی کو میں اپنا ایمان فرغت نہیں کر سکتا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے آپ نے کرندو سے کہا کہ ایک قیدی جو اسی قیدی ہے نا مسلمانوں کے ان میں سے ایک قیدی کو لاؤ قیدی کو لائیا گیا اور سامنے کھڑا کیا گیا اور آپ نے کرندو سے کہا کہ ایک پتل کی جو دیکھ ہے نا وہ لائی جائے اس کے اندر تیل ڈالا جائے اور تیل کے نیچے آگ جلائی جائے آگ جلائی گئی تیل کھول رہا ہے عبداللہ بن حضافہ کے سامنے اس مسلمان کو اس دیکھ کے اندر ڈالا گیا اس مسلمان کو بھی کہا گیا تو یا عیسائی ہو جا اپنا دین چھوڑ دے اور یا پھر اس دیکھ میں جانے کے لیے تیار ہو جا تو اس مسلمان نے کہا میں دیکھ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنا دین نہیں چھوڑوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی کے سامنے اس مسلمان کو دیکھ کے اندر ڈالا گیا گوشت لیدہ ہڈیاں لیدہ جب بائے نکالا گیا دیکھا تو پھر عیسائی نے کہا دیکھ تیرا بھی یہی اثر کروں گا تجھے بھی اسی دیکھ میں ڈالوں گا تو کلمہ چھوڑ دے اور عیسائی ہو جا دین چھوڑ دے آپ نے فرمایا کسے ڈراتا ہے محمد کے غلام موت سے نہیں ڈرتے ان کے سینوں کے اندر نبی پاک کی محبت ہے اگر خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے وہ تو آگے پڑھ کر موت کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں حکم دیا یہ بات ہے تو اپنے کرندو سے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اسے بھی اس دیکھ کے اندر ڈالو جب حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی کو پکڑ کر لے جانے لگے جب دیکھ کے قریب پہنچے تو وہ آپ رونے لگے آنسو جاری ہوئے رونے لگے تو کرندو نے سمجھا کہ شاید ڈر گئے ہیں شاید یہ دین قبول کر لے ہمارا تو روتے دیکھ کر وہ بادشاہ کے پاس لے کر آئے کہ یہ رو رہا ہے ڈر گیا ہے بادشاہ کہنے لگا تجھے کہتا تھا نم زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے جب تیری جان پر بنی ہے تو تجھے پتہ جل گیا ہے اب روتا ہے ڈرتا ہے تو قلبہ چھوڑ دے اور عیسائی ہو جا آپ نے فرمایا بے وقوف میں اس لیے نہیں روتا کہ عبداللہ کی جان جا رہی ہے روتا اس لیے ہوں کہ عبداللہ کے پاس وقت ایک جان ہے فقط ایک جان ہے اگر عبداللہ کے پاس لاکو جانے ہوتی میں اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیتا اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیتا اس لیے نہیں رو رہو کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے مجھے اپنی جان کا در ہے رو اس لئے رہا ہوں اپنے نصیبے پر رہا ہوں کہ عبداللہ کے پاس اس وقت فقط ایک جان ہے اگر میرے پاس میرے سر کے بالوں جیسی جانے ہوتی ایک ایک کر کے اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا مذہب چکھا ہے ایک ہم ہیں فقط نام کے مومن ہیں جب تھوڑی سی بات آتی ہے سب کچھ بیچ دیتے ہیں لیکن ایک وہ صحابہ وہ افراد ہیں کہ اپنی جانے دے دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں بیچتے اتنی قیمت ہے ایمان کی ایمان نہیں بیچتے اور پھر بادشاہ نے جب یہ جملہ سنانا اتنا بڑا جملہ بور رہا ہے کہ میری اگر لاکھوں کروڑوں جانے ہوتی تو اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیتا بادشاہ کے اندر ایک دب دبا ہم ہما پڑ گیا رو پڑ گیا اس نے کہا چلو جان چھوڑاتا ہوں اس سے یہ کیسا دیوانہ ہے کیسی باتیں کرتا ہے اس سے تو اپنی جان کی فکر ہی کوئی نہیں اس نے کہا ایسا کر آگے بار اور میرے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دے میں تجھے رہا کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں تو کافر ہے یہ ہاتھ کسی کافر کے سر پر نہیں یہ ہاتھ اگر کسی سر پر ہوگا تو مسلمان کے سر پر ہوگا کسی یتیم اور مسکین اور غریب کے ہاتھ سر پر ہوگا یہ کسی کافر ظالم کے سر پر یہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا اس نے کہا اچھا ایک بات کر یہ ہاتھ میرے سر پر رکھ تو تیرے ساتھ جو اسی تیرے مسلمان بائی ہے نا انہیں بھی اداد کرتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سار کو جھکایا جا کر سار کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اس نے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو بھی رہا کر دیا اور اسی صحابہ اسی وہ مسلمان ان کو بھی رہا کر دیا اور حضرت عبداللہ بن حضافہ ان اسی لوگوں کے ساتھ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے جب سیدنا فاروق کو پتا چلا اس واقعہ کا تو آپ شہر سے امیر المومنین ہوتے ہوئے شہر سے باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں ایک وہ لوگ ہیں اپنے مسلمان بائیوں کو بچاتے ہیں اور ایک ہم ہیں اپنے ہی مسلمان بائیوں کو غیروں کے حوالے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں کیسا ایمان ہے یہ